بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میت کرتی ہوئی ہی ہی سے ہوں گے آج جو ریسپی آپ سے شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی ٹیسٹی اور زبردست نہائی تھی زبردست حشبو اور ٹیسٹ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آج میں بنانے والی ہوں بار بی کیو چکن تکہ بریانی تو آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے اگر آپ چینل پہ نہیں ہے تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے سب سے پہلے میری نیشن تیار کریں گے اس کے لیے میں نے لیا ہے وان کپ دہی اور اس میں میں جو چیز ڈالوں گی وہاں ہے وان فور ٹی سپون اس میں جائے گا یلو فوڈ کلر اور اگلی چیز جو اس میں جائے گی وہ ہے وان ٹی سپون میں نے اس میں لیا ہے لسن پیس وان ٹی سپون میں نے ادھر ادرک پیسٹ لیا اور ٹو ٹی سپون میں نے ہری مرچ کا پیسٹ لیا ہے یہ اس میں شامل کر دیں گے اور اب اگلی جو چیز جائے گی وہ ہیں سپائسیز تو سپائسیز میں آپ کو میں بتا دیتی ہوں کون کون سی چیز جائے گی ادھر میرے پاس ہے کشمیری لال مرچ ہے وان ٹی سپون گرم مسالہ ہے وان ٹی سپون چاٹ مسالہ ہے وان ٹی سپون خوشک دنیا پوڈر ہے وان ٹی سپون لال مرچ پوڈر ہے وان ٹی سپون اور زیرہ وان ٹی سپون تو ان تمام سپائسیز کو ہم اس میں ڈال دیں گے ابھی سکیپ ہو گیا میرے سے ابھی میں نے ادھر ڈالا تھا فور ٹی بل سپون لیمن جوس اچھے سے اس کو میکس کارل لیں گے اور اب جو چیز اس میں جائے گی وہ ہے آئل کوکنگ آئل یہ میں ڈالوں گی اس میں فور ٹی بل سپون اور اچھے سے اس کو میکس کارل لیں گے اور ادھر میرے پاس ہے چیکن چیکن میرے پاس ہے پانسو گرام اس کو اچھے سے ہم میکس کارل لیں گے تاکہ مسالہ سارا اس کو لاؤ جائے چیکن آپ نے پہلے سے اچھے سے واش کارل لینی ہے میں نے اس کو نمک اور سرکے سے پہلے واش کیا تھا واش کرنے کے بعد اب ہم اس کو تقریبا ایک سے دو گھنٹے کے لیے رکھ چھوڑ دیں گے میرینیشن کے لیے جتنی اچھی اس کی میرینیشن ہوگی اتنا ہی ہمارا یہ تکہ تکہ بریانی زبردست تیار ہوگی آپ چاہے تو چیکن بون لیس بھی لے سکتے ہیں میں نے ادھر بون مالی لی ہے تو آپ اپنی چائز سے بون لیس ٹیکن بھی لے سکتے ہیں جو آپ کو پسان دو آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں تو ابھی اس کو میں تقریباً دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی میں نے پانی رکھ لیا ہے تقریباً دو سے آڑ آئی لیٹر میں نے پانی لیا ہے اور اس کو بوائل آنے تک چھوڑ دیتے ہیں اور ادھر میں اس میں ڈالوں گی دو سے تین عدد سبز مچیں میں اس میں ڈالوں گی توڑ کے ڈالوں گی دو سے تھری ٹیبل سپون میں اس میں آئی لیٹر ڈالوں گی نمک اس میں جائے گا دو ٹیبل سپون میں اس میں نمک ایٹ کروں گی اور اب اس کو بوائل آنے تک چھوڑ دیں گے ادھر پانی ہمارا بوائل ہو چکا ہے اور آپ ہم اس میں ڈالیں گے چاول اور ادھر میں نے چاول لیا تھے بریانی کے لیے آدھا کلو بازپتی چاول تھے سیلا بازپتی چاول تھے میرے پاس اور ان کو ہم نائنٹی پرسنٹ کوک کریں گے اور ادھر ہم چیک کر لیتے ہیں چاول ہمارے کتنے کوککوں ہیں ادھر چاول ہمارے نائنٹی پرسنٹ کوک ہو چکے ہیں اور اب ہم ان کا پانی ڈرین کر لیتے ہیں چاولوں کا پانی ہم نے ڈرین کر لیا ہے اور ادھر میں نے ایک کڑائی لے لیا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے میرینیشن والا چیکن یہ سارا ہم اس کے اندر ڈال لیں گے کلیم ہم ہائی رکھیں گے کیونکہ اس میں ہم نے دہی اور لیمن شامل کیا ہے تو چیکن پانی ریڈیوز کرے گی ہائی فلیم پر ہم اس کو کوک کریں گے اور ادھر دیکھیں پانی ہمارا کافی ہاتھ تک ڈرین ہو چکا ہے اور چیکن بھی ہماری ٹینڈر ہو چکی ہے گل چکی ہے اور اب ہم اس میں دہکتا ہوا کوئلا جو ہم نے رکھا تھا آپ کوئی سا بھی آگ پہ جلنے کے لیے رکھا تھا آپ کوئی بھی سٹیل کی ڈیش لے لیں یا کوئی بھی فول لے لیں اور اس کو ایدھر میں نے فول لیا ہے تو اس کے اندر میں رکھوں گی دیکھتا ہوا کوئلا اور اوپر سے میں چند ڈراب آئل کے اس میں ڈالوں گی سموکی فلیور دینے کے لیے اور اس کو ہم تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے رکھیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو نکال لیں اور آپ کوئیلے کو نکال لیں گے اور ادھر ہمارا زبردست سا چکن تکہ بوٹی ریڈی ہے اور اب ہم اس کی لیئرز لگائیں گے ادھر میں اس میں ڈالوں گی ٹو ٹیبل سپون پانی ڈرز لگائیں گے سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی ہرا دھنیا چند ڈراب میں اس میں ڈالوں گی کیوریسنس کے لگا دوں گی چاولوں کی اور ٹاپ پہ پھر ہم ایک دفعہ اس پہ ہرا دھنیا پدینہ ڈال دیں گے میں نے فوڈ کلر لیا ہے ٹو ٹیبل سپون میں نے پانی لیا تھا اور وان فور ٹی سپون میں نے اس میں فوڈ کلر ہیٹ کیا ہے اوپر ٹاپ پہ بھی چند ڈراب کیوریسنس کے ڈال دیں گے اور لاسٹ میں میں جو اوپر ڈالوں گی وہ ہے ٹو ٹیبل سپون دیسیگی آپ چاہئے تو کوئی بھی کوکنگ وائل ڈال سکتے ہیں میں دیسیگی اس میں ڈ پانچ منٹ کے لیے ہائی فلیم پر اور پھر اس کو ہم آف کر دیں گے جیسے ہی سٹیم چھوڑی چاولوں نے ساتھی ہم اس کو آف کر دیں گے اور اب ہم اس کو اٹھا لیتے ہیں ماشاءاللہ کیا زبردست ہشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ وہ زبردست ٹیس کے ساتھ بھر بی کیو چکن ٹکہ بریانی ہماری ریڈی ہوئی تھی بہت فیملی میں لائٹ کی گئی تھی اور اتنی اس کی یقین مانے ٹکے کے شبو تھی کہ پورے گھر میں اس کی پھیلی ہوئی تھی اور اتنا زبردست ٹیس کے ساتھ بنی تھی کہ سب نے بہت شوک سے کھائی تھی تو آپ لوگ ضرور اس ریسپی کو اٹھنائی گا بہت ایزی طریقے سے بھی یہ بنتی ہے دوستو اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا حیاء رکھیں انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ بیمان اللہ ٹک کیا ٹک کیا ٹھک کیا موسیقی